بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں صفد نظیر شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں سی این ای نیوز آج کا ہمارا ٹاپک ہے مہنگائی ہم پولپیرا پہ سستہ بزار میں مجود ہیں یہاں پر کوئی گاک نظر نہیں آرہا سستہ بزار جہاں پہ تل درنے کی پونٹ درنے کی جو گنجشنی ہوتی تھی آج ادھر ایک گاک بھی مجود نہیں ہمارے ساتھ دکان در مجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے جی کیا بتائیں یہ صبح سے کنے گاک ہیں آپ کے پاس اسلام علیکم جی دیکھ لیں آپ بزار کی صورتحال دیکھ لیں اس وقت پورے بزار میں آپ کو کوئی ایک گاک بھی نظر نہیں آئے گا ہم صبح سے اسٹال لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں مہنگائی کے اس دور میں ہمارا جو خرچہ ہے وہ بھی نہیں پورا ہو رہا کوئی بھی دکاندار جو ہے نا وہ راضی نہیں ہے اس مہنگائی سے آپ دیکھ لیں پٹرول کی قیمت جہاں پہ دو سو ڈائی سو کا پٹرول لگتا تھا اب پانسو ساڑھے پانسو کا پٹرول لگا کے ہمارے ہیں چار سو ساڑھے چار سو یہ آپ اسٹال کا پی کر رہے ہیں لیکن اس مہنگائی کے دور میں جو عوام ہے وہ کیا کرے گی اب اپنا کھانے پینے کی چیزیں پورے کرے گی یا ہم سے کوئی چیزیں لے گی خدارہ ہماری یہ گزارش ہے حکومت سے اپیل سمجھ لیں ریکویٹس سمجھ لیں کہ اس گریب عوام کے ساتھ تعاون کیا جائے اس گریب عوام کو سولیات فرام کی جائیں کم سے کم پٹرول کی قیمتیں کم کی جائیں کھانے پینے کی اشیاء کی چیزیں کم جو قیمت ہے وہ کم کی جائیں آپ سے بڑی گزارش ہے کہ ہمارے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے وزیر آدم پاکستان تک پہنچایا جائے تاکہ ان کو کوئی ہماری عوام پر ترس آ چکے اور ہم جو ہیں چیزیں تو سولیات سے فاہم ہو چکے جی جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ جو تیل ہے اس کی قیمت دو سو چونتیس روپے ہوگی ہے اور یہاں پر کوئی گاہ موجود نہیں ہے تو یہ جو دکاندار ہیں یہ حکومت واقع سے اپیل کریں خدا رہا یہ منگائی کنٹرول کریں تیل کی قیمتیں کم کریں